سبسکرائب کیجئے ڈیجیٹیک پرو یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھیں ہیں ڈیجیٹیک پرو یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کونٹنٹ اوئیر کے بارے میں تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کونٹنٹ اوئیر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو کونٹنٹ اوئیر دو ٹائپ کی ہوتے ہیں فوٹی شاپ میں تو فرسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا سپورٹ ہیلنگ برش ٹول اسی کے نیچے آپ کو کونٹنٹ اوئیر موف ٹول مل جاتا ایک یہ ہے اور دوسرا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرے کا جیسے میں نے یہاں سے ریکٹنگولر مارکی ٹول لیا اور یہاں پہ میں نے ایک سیلیکشن بنا دی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کلر فل کرنے کے لئے تو کنٹرول بیک سپیس اور آلڈ بیک سپیس سے تو ہم یہاں سے فور گاؤنڈ کلر ڈائریکٹ فل کرتے ہیں لیکن ایک شاٹ کٹ کی میں نے آپ کو بتایا تھی شفٹ ایف فائیو تو یہاں پہ شفٹ ایف فائیو سے ہمارے پاس فل کا ڈائلوگ باکس آ جاتا ہے تو یہ ڈائلوگ باکس آپ شفٹ بیک سپیس سے بھی کر سکتے ہیں پھر بھی یہ ای اپن ہوگا اور شفٹ ایف فائیو سے بھی یہ ای اپن ہوگا تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ فور گاؤنڈ کلر فل کر کے یہاں سے فور گاؤنڈ سیلیکٹ کریں اور اوکے کر دیں تو فور گاؤنڈ کلر فل کر دے گا لیکن اگر میں شفٹ ایف فائیو پریس کر کے یہاں سے اس طرح بیک گاؤنڈ سیلیکٹ کروں گا تو وہ کر دے گا یعنی یہاں پہ میرا وائٹ ہے تو اس نے وائٹ فل کیا ہے تو میں کنٹرول ایڈ کرتا ہوں شفٹ ایف وائل اور یہاں پہ کلر تو یہاں پہ آپ کے بس کلر پکر آجاتا ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی کوئی کلر پک کر سکتے ہیں تو اسی کے نیچے ہمیں ایک اپشن مل رہا ہے یہاں پہ کانٹنٹ اوئیر تو یہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ کیا ہے یعنی میں نے یہاں پہ ایک ایمیج اوپن کیا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کنٹرول ڈی سے دیتا ہوں یہ تو سب سے پہلے بات کر لیتا ہی یہاں پہ کانٹنٹ اوئیر موف دول کی تو جیسی میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو میرا کرسر کچھ اس طرح کا دیکھ رہا ہے آپ کو تو اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کسی بھی ہماری کسی بھی ایمیج میں سے ہم مگر کوئی بھی پارٹ موو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک بندہ ہے گراس کے اوپر تو اس کو اگر میں یہاں سے موو کر کے یہاں پہ لانا چاہوں تو اس کے لئے میں یہ یوز کر سکتا ہوں ٹول ورنہ کلون سٹیم ٹول سے کروں گا تو وہ اس کا ایک کلون منا دے گا یعنی کوپی جنریٹ کر دے گا اور اس سے آپ کو اتنا اچھے ریزالٹ نہیں ملے گا اس کے لئے ہم یوز کریں گے کانٹینٹ اوویر موو ٹول تو اس کو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کرنا شروع کروں گا جیسے میں نے میں یہاں سے سٹارٹ کر لیتا ہوں یہاں سے بہت رف سیلیکشن ہم نے لینی ہے اگر ہم اس بندے کو سیلیکٹ کر لیں گے تو ہماری صحیح سے یہ فل نہیں کرے گا اس طرح سے میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیے سیمپل یہاں پہ کلوز کر دیا تو یہاں میری ایک سیلیکشن بن گئی تو اسی کانٹینٹ اویر موو ٹول سے میں نے اس کو پکڑنا ہے اور یہاں پہ لاکے جہاں پہ ہمیں چاہیے وہاں پہ چھوڑ دینا ہے تو یہاں پہ ہمیں وہ ٹرانسفارم دکھا رہا ہے تو یہاں سے ہم اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ہمیں اتنا ہی چاہیے تو ہم اوپر یہاں پہ ٹک کے بٹن پہ کلک کر دیں گے یا پھر آپ اپنے کیبورڈ سے ایڈٹر پریس کر دیں میں نے ٹک پہ کلک کیا تو یہ تھوڑا پروسس لگے گا اور یہ ہو گیا تو اتنی آسانی سے آپ کانٹینٹ اویر موو ٹول سے کسی بھی اوبجیکٹ کو اپنی ایمیج میں سے موو کر سکتے ہیں تو ای ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور اب بات کر لیتے ہیں کانٹینٹ اویر فیل کی میں یہاں سے اس کو انڈو کر دیتا ہوں میں نے ایف ٹویل پریس کیا تو یہاں پہ یہ واپس آگیا تو کانٹینٹ اویر فیل کیا ہوتا ہے یعنی شفٹ او فائیو ہم نے پریس کر رہا ہے وہاں سے ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا تھے وہ بھی اس لئے یوز ہوتا ہے وہ ہمیں ایریا فیل کر کے دے دیتا ہے جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بندہ یہ غائب ہو جائے تو اس کے لئے میں ایوز کروں گا دیکھیں آپ یہاں پہ کانٹینٹ اویر موف ٹول جو ہے اس نے ہمیں موف کر کے دیا لیکن کانٹینٹ اویر فیل جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ فیل کر کے دے دے گا یعنی ادھر ادھر سے وہ ایریا اٹھائے گا اور یہاں پہ فیل کر کے دے دے گا اور بندہ غائب ہو جائے گا تو اس کے لئے ہمیں سیلیکشن بنانی پڑے گی سیلیکشن آپ نے کوئی سیلیکشن سے نہیں بنانی کیونکہ وہ صرف یہاں سے بندے کو سیلیکٹ کرے گا تو یہ صحیح سے نہیں ہوگا اس کی ایجز نظر آرہے ہوں گے تو اس طرح سے آپ صحیح نہیں کر سکیں گے تو رف سیلیکشن ہم نے بنانی ہے وہ ہم بنانے لے گی لاسو ٹول سے یا آپ جس سے بنانا چاہے پولیگونلز لاسو ٹول سے بنا سکتے ہیں میکنیٹک سے بنا سکتے ہیں لیکن یہاں سے میں لاسو ٹول سے بناوں گا لاسو ٹول میں نے لیا اور یہاں سے میں اسٹارٹ کرنا ہوں اس طرح سے میں نے جلدی سے اس کی سیلیکشن بنانا لی اور یہاں پہ کلوز کر دیا تو یہاں پہ سیلیکشن بن گئی اب ہم نے شیفٹ ایف Patalyze 5 پرس کرنا ہے شیفٹ ایف پی注جے گی یا شیفٹ بیکسپیر اور یہاں سے میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اس طرح سے کونٹینٹ او Pavair کونٹینٹ آویر کو سیلیٹ کر کے یہاں سے میں نے اکی کیا یہ انٹر فیس کیا تو تھوڑی دیر لگی گی اور یہاں سے اس نے اس کو غائب کر دیا یعنی اس نے ادھر ادھر سیریہ پکڑ کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اس کو ہم کلون بھی کر سکتے ہیں کلون کریں گے تو یعنی یہاں پہ کلون سٹیم ٹو سے ہم کریں گے تو اس سے ہمیں اتنا چھلیڈ نہیں ملے گا اسی سے ہم اور اس سے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے یعنی اس سے آپ کا ٹائم بھی بھی سکتا ہے اور جلدی سے آپ اپنی ایمیج میں سے کوئی بھی اوبجیکٹ اگر آپ غائب کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو موو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے کونٹینٹ آویر موو ٹول اور کونٹینٹ آویر فیل سے کر سکتے ہیں تو اے ہوب کہ آپ کو ان دونوں کی سمجھ آگئی ہوگی تو میں نے یہاں سے اس کو انڈو کر لیتا ہوں ایف ٹویل پریس کیا اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتا ہی یہاں پہ میں نے کونٹینٹ آویر موو ٹو سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ اس کی کچھ پروپٹیز دی ہوئی ہیں یہاں پہ وہی آپ کو آپ کو اپشنز دی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو سیلیکشن ٹول میں بتایا تھے اور یہاں پہ ایک لیکھیں تو آپ کو ایک موڈ دیا ہوا ہے تو اب ہم جو سیلیکشن کر رہے تھے یا ہم نے اس کو موو کیا تھا وہ ہم نے موو یہاں پہ ہمارا موڈ سیلیکٹی تھا تو اس طرح سے آپ اپینڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹرکچر اور کلر اس کو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کو جو بائی ڈیفولٹ ویلیوز ہیں ان کو ہی دہنے لیں اور یہاں پہ ایک اپشن ڈیسیبل ہے سیمپل آل لیئرز کا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہاں سے میں نے نیو لیئر لی اور اب میں یہاں سے اس بندے کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس طرح سے اور جیسے ہی میں یہاں سے کونٹینٹ آل لیئر موڈ ٹول میں نے لیا ہو اور اس کو پکڑ کر میں ہوں موڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ ایرر دے رہا کہ آپ کی ایمیج بالکل بلینک ہے تو اس طرح سے آپ کوئی ایرر دے گا لیکن اگر آپ یہاں پہ سیمپل آل لیئرز پہ چیک لگا دیں اس کے بعد یہاں پہ موڈ کریں تو آپ کا یہ کر دے گئی ہے یعنی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لیئر ہے ہمیں اسی پہ ہی کرنا ہے چاہے وہ بلینک ہے یا آپ کی جو اریجنل لیئر ہے تو اس طرح سے آپ نیو لیئر پہ ہی میں آپ کو یہ ریکمینٹ کروں گا کہ نیو لیئر پہ کریں تاکہ آپ کے پاس بیک اپ رہے آپ کی اریجنل لیمج ویسی ٹھیک رہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں میں نے ایف ٹویل پریس کر دیا یہاں سٹک کیا ایف ٹویل اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اپشن مل رہا ہے ٹرانسفارم آن ڈڈرپ تو اس کا کیا مطلب ہے یہاں سے دیکھیں سوری میں نے یہاں سے یہ لیا اور سیمپل آل لیئرز کو میں پہلے ہٹا دیتا ہوں اور اس لیئر کو دیلیٹ کر دیتا ہوں اب میں نے یہاں سے بندے کی سیلیکشن بنائی اور جیسے ہی میں اس کو موو کرتا ہوں یہاں پہ میں نے چھوڑا اور مجھے وہ ٹرانسفارم دکھا رہا ہے یہاں پہ آپ کو ایک بارٹر دکھ رہا ہوگا جس سے میں اس کو اس طرح سے روٹیٹ کر سکتا ہوں تو اگر آپ کا یہاں پہ یہ چیک ہوگا تب ہی یہ آپ کو دکھائے گا جیسے میں نے F12 کیا یہاں پہ یہ چیک لگو اس لیے ہمیں دکھا رہا ہے لیکن اگر میں یہاں سے چیک ہٹا دوں اس طرح سے ہٹا دیا اور کنٹینٹ آویر مووٹ ٹو سے میں نے اس بندے کو سیلیکٹ کیا اور اب میں جیسے ہی یہاں پہ ڈراب کروں گا تو وہ خود ہی بغیر پوچھے وہ کر دے گا فیل ہمیں ٹرانسفارم جو پہلی شئے ہو رہے تھے وہ نہیں دکھائے گا تو میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ہون ہی رکھیں تک کہ آپ کو وہ ٹرانسفارم دکھائے اس سے آپ اپنی مزی سے جا چاہیں یا اسے روٹیٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں تو آئے ہوبک کہ آپ کو ان دونوں کی سمجھ آئی ہوگی کنٹینٹ آویر مووو ٹو اور کنٹینٹ آویر فیل کنٹینٹ آویر موو ٹو ہمیں ہماری ایمیج میں سے کوئی پارٹ ہٹانا ہے تو ہم اس سے کر سکتے ہیں یا مووو کرنا ہے تو ہم اس سے کر سکتے ہیں کنٹینٹ آویر مووو ٹو سے اور اگر فیل کرنا ہے کوئی پارٹ ایمیج میں سے تو آپ کنٹینٹ آویر فیل کا یوز کر سکتے ہیں تو آئے ہوبک کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کریں تاگر میں جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹکیشن مل جائے